حسنان ریاض نے مجھے ایک اور بات کہی جو پولیس والے مجھے گھڑ چھوڑنے آئے تھے جب وہ مجھے دیکھتے تھے وہ رونے لگ جاتے تھے تقریباً سارے رستے پولیس والے مجھے دیکھ کے روتے رہے حسنان ریاض نے آپ سب کو سلام بھیجا ہے انشاءاللہ عمران بھائی جلد ٹھیک ہوں گے السلام علیکم میں ہو حسنین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب پینل حسنین ویلوگز کرتے ہیں حج کا ویلوگ شروع میری آج عمران ریاض سے ملاقات ہوئی ہے کیسی ملاقات رہی کیا باتیں ہوئیں سب لوگوں کے سوالات ہیں عمران ریاض اتنی دیر کہاں پہ تھے عمران ریاض اس وقت اس کنڈیشن میں ہیں عمران ریاض کیسے بول پا رہے ہیں عمران ریاض ویلوگ کب بنائیں گے ان سوالات کا میں جواب دیتا ہوں اور میری ان سے کیا باتیں ہوئیں انہوں نے مجھے کیا بتایا آپ سب لوگوں کے لیے کیا پیغام دیا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں عمران ریاض بھائی کے گاراج پہنچا جب میں وہاں پہنچا تو ان کے جو ملازم تھے انہوں نے مجھے ریسیف کیا لان میں بٹھایا اور بتایا کہ عمران ریاض کا بلڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں سے فری ہو کر آتے ہیں تو آپ سے ملتے ہیں عمران ریاض بھائی جب وہاں سے فری ہو کر آئے گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں اور سامنے لان میں میں بیٹھا ہوں دور سے انہوں نے مجھے پہچان لیا میری طرف وہ بڑھنے لگے میں ان کی طرف جانے لگا آپ یقین کریں ایک دوسرے کو دیکھ کے دونوں کے چہرے پر مسکراہر تھی وہ مجھے دیکھے ہو شو رہے تھے میں انہیں دیکھے ہو شو رہا تھا کیوں کیونکہ سات مئی کو میری عمران ریاض سے ملاقات ہوئی تھی نو مئی کو عمران ہن کی گرفتاری ہوئی گیارہ مئی کو عمران ریاض کی گرفتاری ہوئی سات مئی کو تقریباً پانچ گھنٹے میری عمران ریاض سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے تب ہی مجھے اگاہ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے اٹھا لیں اور اس کے علاوہ کیا بات ہوئی اس کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں پہلے بتاتا ہوں وہ لمحہ جو میں نے اپنے دل میں اپنے دماغ میں ہمیشہ کے لیے سیو کر لیا ہے اور میں اس لمحے کو کبھی بھی نہیں بولوں گا میں عمران ریاض بھائی کی طرف بار رہا ہوں وہ میری طرف آ رہے ہیں میں نے جا کے انہیں زور سے گلے لگایا جب میں نے گلے لگایا اور جب میں ان کی کنڈیشن دیکھی میں اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ رکھ سکا میں رونے لگ گیا عمران ریاض بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے تقریباً ایک منٹ ایک دوسرے کو گلے لگائے رکھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملا دیا ہے شاید ہم ملنے والے نہ تھے عمران ریاض بھائی کو گلے لگا کر ایک ایسی خوشی محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا درد محسوس ہوا جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ انسان اس قوم کے لئے آواز بلند کر رہا تھا وہ انسان اس قوم کے لئے جنگ لڑا رہا تھا جس کی اس انسان کو سزا ملی عمران ریاض نے سب سے پہلے مجھے کہا آئیں بیٹھیں بٹھایا مجھے تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے سننا ہے تمہاری بھی گرفتاری ہوئی ہے اور مجھے اس ایسے بار بار کر کے کہتے رہے کہ تم ٹھیک ہو میں نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہو اس کے علاوہ جن جن کی گرفتاری ہوئی ان کے بارے میں پوچھنے لگے انہوں نے اپنی فی الحال تک کوئی بات نہیں تھی کی سب کا پوچھنے لگے وہ کیسے ہیں وہ کیسے ہیں انہوں نے کچھ نام لیے میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہیں یہ اس کنڈیشن میں ہیں یہ اس کنڈیشن میں ہیں میں سارا بتاتا رہا ان کو اور جب میں بتا رہا تھا تو ان کے چہرے پر گصہ آ رہا تھا کیونکہ ان کے جذبات ان کی سچائی وہی ہے جو سات مئی والے دن میں نے دیکھی تھی اس کے بعد میں اور عمران بھائی بیٹھ گئے ان سے بولا نہیں تھا جا رہا وہ جس انداز سے گفتگو کرتے تھے وہ جس انداز سے بولتے تھے وہ جس انداز سے حق بیان کرتے تھے وہ جس انداز سے للکارتے تھے ان کی زبان ویسی نہیں رہی عمران بھائی بہت رک رک کر اور بہت مشکل سے مجھ سے باتیں کر رہے تھے سب کے متعلق پوچھ رہے تھے عمران بھائی نے مجھے کہا کہ وہ ایک سو چالیس دن ایک اندیرے والے کمرے میں رہے ہیں باہر ایک بلب لگا ہوتا تھا جس کی اندر روشنی آتی تھی اس کے علاوہ عمران ریاض بھائی نے مجھے کہا کہ میں نے بتی صورتیں زبانی یاد کر لی ہیں جب عمران بھائی نے مجھے بتایا تو میں بہت ہوش ہوا وہ مجھے کہنے لگے میں ہر وقت وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا آج حسنین اگر تم مجھے یہاں اس سیٹویشن میں دیکھ رہے ہو زندہ دیکھ رہے ہو تو یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے اور ساتھ کہتے رہے خوشیاں اللہ کی وجہ سے آتی ہیں گم اللہ کی وجہ سے آتے ہیں انسان پر مشکلات اللہ کی وجہ سے آتی ہیں اور اللہ ہی ان مشکلات سے نکالتا ہے اللہ پہ جو میں نے عمران بھائی کا ایمان دیکھا شاید ہی ایسا ایمان کسی کا ہو اور ان کے چہرے سے جو ایک روشنی جلک رہی تھی وہ بہت کمزور ہو چکے تھے لیکن حقیقتا اگر عمران بھائی آج زندہ ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے کیونکہ اللہ نے جس انسان کا وقت مقرر کیا ہے دنیا کی طاقت ایک سائٹ پہ ہو جائے دنیا کی طاقت اسے مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی عمران بھائی جتنے حالات ہوئے مجھ سے پوچھتے رہے میں نے ایک کوشش کی کہ میں انہیں کم بتاؤں کیوں کیونکہ وہ ہدھ بہت مشکلات برداشت کر کے آئے ہیں عمران بھائی نے مجھے کہا کہ چننی گی پٹرول کتنا مہنگا ہو گیا ہے آپ یقین کریں میں ہدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں وہ ایک گریب انسان کی بات کرنے لگے اپنی باتیں شاید انہوں نے بہت ہی کم کی ہوں کہ ان پر کیا بیٹی ہے اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں یہاں نہیں بتا سکتا عمران بھائی کہتے ہیں کہ ایک گریب انسان کس حال میں زندگی گزار رہا ہے میرا ملک تباہ و برباد ہو گیا ہے ساتھ ہی میں انہیں یہ امان تھا کہ ملک ٹھیک ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا میں نے عمران بھائی سے پوچھا عمران بھائی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ عمران ریاض ویلاغ کب بنائیں گے تو عمران بھائی کی جو زبان تھی وہ ان کا ساتھ نہیں تھی دے رہی وہ اس طرح نہیں بول پا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے جب مجھے شفاہ نصیب کی جب میری زبان ٹھیک ہوئی انشاءاللہ اسی انداز سے میں ویلاغ بناوں گا اور آپ یقین کریں کہ عمران ریاض آج کمزور ہو چکا ہے لیکن اسی طرح ڈٹا ہوا ہے آپ کے لیے اسی طرح جنگ لرنا چاہتا ہے عمران بھائی مجھے کہتے ہیں کہ میں جب یہ حبرے دیکھتا ہوں جب میں لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں تو مجھے گصہ آتا ہے میں ہوتے کنٹرول نہیں رکھ پاتا کہ میں کیوں نہیں بات کر رہا میں کیوں نہیں بول رہا میں بولنا چاہتا ہوں یہ عمران ریاض نے مجھے کہا اور انہیں اپنے سب ساتھی آتے ان کے گھر والوں نے بتایا کہ کس نے ان کے لیے آواز بلند کی کس نے کیا کہا کس نے کیا نہیں کہا عمران ریاض سب کو ویلکم کر رہے ہیں جو ان کے حلاف تھے جو ان کے حلاف باتیں کرتے رہے عمران ریاض نے ان کو بھی ویلکم کہا عمران ریاض نے میری ملاقات دو گھنٹے رہی دو گھنٹے ملاقات کا سیاک و سباک اگر میں بیان کروں وہ صرف اس ملک کا گریب انسان تھا اور یہ ملک پاکستان تھا عمران ریاض نے دو گھنٹے جو بھی مجھے بات کی پاکستان کی بات کی اور پاکستان میں بسنے والے گریب انسان کی بات کی پاکستان میں ہونے والے ظلم و ستم کی بات کی انشاءاللہ عمران ریاض جلد ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ عمران ریاض جلد واپس آئیں گے آپ سب سے گزارش ہے آپ سب ان کے لیے دعا کریں میں سات مئی کو عمران ریاض سے ملا تھا سات مئی کو جس طرح وہ گفتگو کر رہے تھے جس طرح ان کا اندازہ بیان تھا جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے آج وہ نہیں ہے یہ قربانی انہوں نے پاکستانیوں کے لیے دی ہے انہوں نے کہا حسنین انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے پہلے بھی ذکر کیا دوبارہ ذکر کرتا ہوں عمران ریاض کا جو میں نے اللہ پر امان دیکھا میں وہ الفاظ میں بتا نہیں سکتا عمران ریاض نے مجھے ایک اور بات کہی جو پولیس والے مجھے گھڑ چھوڑنے آئے تھے جب وہ مجھے دیکھتے تھے وہ رونے لگ جاتے تھے تقریباً سارے رستے پولیس والے مجھے دیکھ کے روتے رہے عمران ریاض نے آپ سب کو سلام بجھا ہے انشاءاللہ عمران بھائی جلد ٹھیک ہوں گے اور جلد آپ سے محاطب ہوں گے آپ سب انہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ